بسم اللہ الرحمن الرحیم درخت اور اورگینک کھیتی امتیاز حسین پنجو تھا آج آپ کو دکھائیں گے کہ کمپوسٹ کس طرح تیار کی جاتی ہے تو یہ سارے مراحل اس ویڈیو میں دکھائے جائیں گے یہاں پہ پہلے ہمارا بچڑا فارم تھا اور ابھی ختم کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہمارا ایک بانس کا پودا تھا وہ کٹا گیا ہے یہ سارے پتے یہاں پہ بکھر گئے تو یہ اوپر سے کور ہو گئی جگہ تو نیچے سمجھ لیں کہ ایک قسم کی کمپوسٹ تیار ہے کسی حد تک یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ بالکل اب اس میں بیکٹیریا موجود ہے کیڑے موجود ہیں تو جو کمپوسٹ ہم تیار کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے ابھی جو مراحل ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ دیکھئے گا کہ کس طرح ہم نے کمپوسٹ اکٹھی کی یہ والی اور پھر اس کے اوپر ویسٹی کمپوزر ڈالا اور اس کے بعد یہ کمپوسٹ کس طرح تیار ہوئی یہ سارے مراحل آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی جو ہمارے پاس موجود ہے ہمیں تو ایک خزانہ مل گیا ہے تو اگر آپ کے پاس نہ ہو اس طرح کی تو پھر آم گوبر جو ہے وہ لے کے ایک دھیر لگائیں اور اس کے اوپر ویسٹی کمپوزر ڈالیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ اکٹھی کی جائے گی اور یہ جو پتے ہیں یہ بھی ساتھ ہی مکس ہوں گے اور ویسٹی کمپوزر ڈال کے اس کو کمپوزٹ بنایا جائے گا تو دیکھیں ابھی یہ ٹرالی بھرتے ہیں اور یہ اس کے اندر ڈال کے اور پھر اکٹھی کریں گے اور پھر کس طرح اس کے اوپر ویسٹی کمپوزر کا چھڑکاؤ کیا جائے گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی یہ آخری مرلہ کمپوزٹ کا آگیا ہے اوپر ویسٹی کمپوزر چھڑکا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کر رہے ہیں لال خان چہرہ ویخہ نا ذرا لال خان مکس کر رہا ہے اور تائر خان ویسٹی کمپوزر کا چھڑکاو کر رہا ہے یہ تقریبا دو مہینے میں ہماری کمپوزٹ جو ہے یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی بتائر خان مثالさہ موسیقی